آپ کو بتائے کہ ستاروں کے اندر جو جبماہت ہے ستاروں کے اندر جو روشنی ہے آخر اس روشنی کا راز کیا ہے اس جبماہت کا راز کیا ہے ایک لائٹ ہے اور آپ نے شروع سے رہا ہوگا کہ وہ لائٹ وہ روشنی جو ستاروں کے اندر سے لکھتی ہے اس ستاروں کی روشنی کے اندر کبھی کوئی کمی نہیں آئی ہے جیسے پہلے چمک رہا تھا آج بھی میں سے چمک رہا ہے اور قیامت تک وہ اسے چمکتا رہے گا آخر ایسا کیوں ہے آپ بھی اپنے گھروں کے اندر لائٹ لگاتے ہیں ہمارے گھروں میں بھی لائٹ لگتی ہے تو آپ نے بیوہ ہوگا جب نئی لائٹ اپنے گھروں کے اندر لگاتے ہیں تو اس لائٹ کے اندر روشنی زیادہ ہوتی ہے لیکن جیسے ہی جیسے وہ لائٹ پرانا ہوتا جاتا ہے اس لائٹ کے اندر سے روشنی ختم ہوتی رہتی ہے روشنی کم ہوتی رہتی ہے ایک لائٹ جو ہوتی ہے اس کی ایک اسپائری ڈیٹ ہوتی ہے کہ یہ لائپ کی روشنی اتنے سال تک چل سکتی ہے اس میں اتنے سال کے بعد پھر کمپنی کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی ہے کہ اس کے اندر لائپ بچے ہی کی نہیں بچے گی ہر سال میں دو سال میں چھ مہینے کے اندر ہاں اپنے گھروں سے لائپ کو بدلتے ہیں بلک کو چینج کرتے ہیں اس لیے کہ اس کے اندر روشنی کم ہو جاتی ہے یا یہ خواب ہو جاتا ہے لیکن آخر ستاروں کی روشنی کی کیا بات ہے ستاروں کی جنبہ حق کا راز کیا ہے اس کی روشنی کی کیا راز ہے کہ آخر ستاروں کی جنبہ حق پر کوئی کمی نہیں آئی ستاروں کی روشنی میں کوئی کمی نہیں آئی تو صحیح کی سرکار جانا حضرت امام احمد رضا خان واضح برین کی فرماتے ہیں کہ ستاروں کی روشنی کے اندر جو فرق نہیں آیا ہے اور ستاروں کی روشنی کے اندر جو کمی نہیں آئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ میراج پر تشریف لے جا رہے تھے امہانی کے گھر میں جب آپ کو آبے زمزم سے بسنی لیا گیا تھا تو آپ کے بدن سے جو پانی کے قطعے گئے تھے اسے زمین پر گرنے لے گیا تھا برکہ ستاروں نے اس پانی کو اپنی آہوش پر لے گیا تھا یہی وجہ ہے کہ ستاروں کی روشنی میں کوئی کمی نہیں آئی ہے ستاروں کی روشنی کے اندر ابھی نہ کوئی کمی جو نہیں آئی ہے